بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرا نام ہے وقاس اسکر آج کا ہمارے ٹوپیک ہے پی اے میں ون ففٹی ٹو لونگ کورس کے اندر جو بہت بڑی دو چینجنگ آئی ہیں جس میں ایک یہ ہے کہ اگر آپ تین دفعہ فیل ہو گئے ہیں تھرائیس فیلیر کا انہوں نے ایک آپشن انکلیوڈ کیا ہے تو آپ انیشیل ٹیسٹ دوبارہ نہیں دے سکتے کسی بھی فورسز کے اندر اگر تین دفعہ فیل ہو گئے ہیں تو آپ دوبارہ ٹیسٹ نہیں دے سکتے تو اس کی بہت زیادہ konfusion ہے کہ ٹیسٹ سے مراد کون سا ٹیسٹ ہے کیا اگر کوئی انٹرویو میں فیل ہوا ہے کیا اس کا بھی چانس آیا ہوا کیا پہلے اگر کوئی میڈیکل میں ریجیکٹ ہو گیا تھا یا فیزیکل کے اندر ہو گیا تھا کیا وہ بھی اسی میں انکلیوڈ ہوگا یا نہیں ہوگا اس جو question کا answer یہاں پر میں آپ کو کروں گا اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تین اپریل سے ہمارا online session سٹارٹ ہو رہا ہے وربل نون وربل اور اکڈیمک ان ساروں کی کلاسیز نوٹس پروائیڈ کے جائیں گے لائیو کلاسیز ہوں گی آپ کو پڑھایا جائے گا گوگل میڈ کے طرح اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو گیون نمبر پر ورسائب کا نمبر آپ کو گیون ہے آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو detail جو ہے نا وہ ٹیکس کر دوں گا آپ official ویب سیٹ پر آ جائیں اور یہاں پر دیکھیں میں آپ کو پی ایم ای وان فیٹی ٹو لونگ سکرول آپ کرتے جائیں تو یہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ نیچے ان الیجیبیلٹی کنڈیشن جو ہے نا یہاں پر یہ بلیک جو ہو گیا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں یہ یہاں پر جو جو فرسٹ ٹو پوائنٹ ہے یہ نیو چینجنگ آئی ہے تو ٹو ٹوائس ریجیکٹڈ بائی دا انٹر سرویس سیلیکشن بورڈ یعنی کہ آئی ای ایس ایس بی کے اندر یہ پہلے والی ہے کہ دو دفعہ جو ریجیکٹ ہو گیا وہ واقعی دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتا آپ یہاں پر دیکھیں تھرائیس فیلیر ان انیشیل ٹیسٹ اب انیشیل ٹیسٹ کے آگے آپ تھوڑا سا دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے انیشیل پلس اکڈیمک یعنی کہ وربل نون وربل یا اکڈیمک میں یہ تینوں ٹیسٹ کے اندر کہیں پر بھی اگر آپ فیل ہوئے ہیں ہے انہوں نے یہ مجھے کول کر کے پوچھا کہ سر کیا ہمارے پاس انیشیل ٹیسٹ کس سے مراد یہ ہے کہ کیا ہم وربل نون وربل اور اکڈیمک میں فیل ہو جائے اور انٹرویو وغیرہ جو ہے نا اگر ہم پہلے اپلائی کیا تھا اور انٹرویو میں فیل ہوئے تھے کیا ہمارا تب بھی چاند ضائع ہو گیا تھا تب تو ہم انیشیل ٹیسٹ تو پاس کر گئے تھے لیکن فیل انٹرویو میں ہوا تھا یا فیل میڈیکل میں ہوا تھا تو کیا اس کا مطلب بنتا ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے اس کا کنفرم نہیں پتا تو آپ سینٹر میں جائیں اب وہ مجھے میرے سٹوینٹ ہیں وہ سینٹر میں گئے انہوں نے یہ بات وہاں سے جا کے کنفرم کی کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب انہوں نے جو مجھے کال پہ بتایا میں نے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی آپ اپ ڈیٹ کر دی جائے گا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انیشیل ٹیسٹ وربل نون وربل یا اکڈیمک ان تین ٹیسٹ کے اندر اگر آپ فیل ہوئے ہیں تو پھر آپ کا چانس زائع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ پاس کر گئے تھے آپ فیزیکل کے اندر رہ گئے ہیں یا آپ میڈیکل میں ریجیکٹ ہو گئے ہیں یا آپ انیشل انٹرون کے اندر فیل ہو گئے تو چانس زائع نہیں ہوا یعنی کہ آپ بار بار انیشل ٹیسٹ دے سکتے ہیں تو تین دفعہ اگر آپ ریٹن ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو پھر آپ اگین اپلائی نہیں کر سکتے آئیے ہوپ آپ کو سمجھ آگے ہوگی اور دوسری جو چینجنگ تھی وہ یہ تھی کہ ہوپ سرٹیفیکیٹ کا اس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ففٹی فائی پرسنٹ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہےنا وہ میں کلیر کرنا چاہتا تھا اور یہاں تک تھا ہمارا یہ سارا کنفیجن جو میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو اور مزید پتا ہے تو آپ کمنٹ بوکس کے اندر ڈراب کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ